اسے بدائے کے بمبہ لال دباکر پر گم بھیرا روپ لگے نجی ڈاکٹر نے آروپ لگایا کہ انہوں نے فرجی سی ایسٹی ایکٹ کا معاملہ درچ کرائیا پیڈیت نے فیس بک پر ویڈیو وارل کر کہا کہ اپنے گریبوں اپنے قریبی کی مدد سے بدائے کے بمبہ لال نے جھوٹی شکایت درچ کرائی نجی ڈاکٹر نے بدائے کے پر پردارے تھوڑا مطمئنہ کرنے کی بات کہی وہی بدائے کے بمبہ لال دباکر نے ان کے اوپر لگائے آروپ کو سرے سے خارج کر دیا میرا نام ڈاکٹر لالک پانڈے ہے اچھلی بات یہ ہے ہمارا مندر کی جمعین کو لے کر بیواد ہے اس میں بدائے جی اچھے سے انگال ہو ان کی وجہ سے سیویل سوٹ کو لوگوں نے ایک انعرے کر دیا ہے اور مجھ پر آئے دن فرجی مقدمے لگواتے رہتے ہیں اب انہوں نے مجھ پر اسی اسٹی ایکٹ لگوا دیا ہے جس کی وجہ سے میں اتنا مانسی پرٹاریت ہوں کہ بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کچھ بھی گھٹیت ہو سکتا ہے اور باقی میری سائطہ کرنے والا تو کوئی نہیں لگتا کیونکہ بدائے جی کے دباؤ کی وجہ سے تھانا کتوالی اور پورا راج سوی بھاگ یہ سب ہی کے فیور میں اس کی وجہ سے مجھے بہن کر پرٹارنہ کا سامنا کرنا پڑا سبی چھتروازیوں کو میرا عبیبادن ویسے تو میں کئی مہنوں سے سنتا تھا کہ ورطمان سرکار میں برامار جاتیوں پر اور دوسری جنرل جاتیوں پر فرجی مقدمے لکھایا جا رہے ہیں ان پر اٹی اچار ہو رہا ہے لیکن مجھے بھروسہ نہیں ہوتا لیکن جب سے مجھے اسٹھانی ویدھاک شریبانبالال جی کی کرپا سے فرجی اسٹی اسٹی مقدمے میں فسایا گیا ہے تب سے مجھے اس بات پر بھروسہ ہو گیا ہے کہ سچ میں کئی جاتی باتی جن پرتینی دھیوں دوارہ ویکٹی کر دوسمنی نکالنے کے لیے خاص کر برامار مدداتوں پر فرجی مقدموں کا پریوک کیا جا رہا ہے سچ میں یہی لگتا ہے کہ بھاجپا کے کچھ جن پرتینی دھی گیر ڈلی جاتیوں براماروں او بی سی لوگوں سے دوسمنی نکالنے میں اپنے ادھکاروں کا اور ستہ کا درپیوک کر رہے ہیں لیلیت کمار جو نیواسی بھمنا کے ہیں جن پر دناؤ ان کے دورہ لگائے گئے مجھ پر آروپ خون روپ سے نیڑا تھار ہیں اور جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بدھائک جی کے دورہ مجھ پر اسٹی ایڈ کا مقدمہ لکھایا گیا میں آپ سب کی جانکاری میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ سائے جلائی کا ہے جلائی کے بعد جو جہن کا بیواد ہوا تھا وہ لوگوں کا مقدمہ جب نہیں لکھا گیا تو وہ اسٹی ایسٹی آیوگ میں جا کے انہوں وہاں سے نردیس لینے کا کام کیا ہے اس نردیس کے آدھار پر سرکار نے مطلب تھانے سے مقدمہ لکھا گیا ہے اور اس پر میرا کوئی حسطہ چھپ نہیں ہے اس معاملے میں اور دور دور تک ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے